پرنس مہیددین بلوچ پانچ نومبر انیس سو بیالیس کو کلات میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم دعوت خان اسکول کلات سے حاصل کی اور ایچیسن کالیج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے والد نے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجوایا جہاں پر انہوں نے نو سال تک آلہ تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے والد مرہوم میر احمد یار خان کے ماون خصوصی مکرر ہوئے اور ابتدائی سیاست کا بقاعدہ آغاز انیس سو ستر کے الیکشن میں حصہ لے گر کیا جس میں انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی انہوں نے انیس سو پچھتر میں یونائٹڈ نیشن میں بھی نمائندگی کی انیس سو ستر اور انیس سو پچاسی کے الیکشن میں رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے کلات سے قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی کے بعد گیارہ سال تک وفاقی وزیر براہ مواصلات و تعمیرات کے عوضے پر بھی فائز رہے جنیجو حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بلوچ قوم کو ایک فورم پر کھڑا کرنے کا آغاز کیا بلوچ رابطہ اتفاق تحریک برات سے ملک بھر میں بلوچ قوم کو ایک فورم پر متحد کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی اور آخری دم تک اس جدوجہد کو جاری رکھا ان کی بلوچستان کے لیے خدمات کو ہمیشہ سنیری حرف میں یاد رکھا جائے گا گزشتہ روز پرنس مہیددین اناسی کی عمر میں کراچی کے ایک نیجی ہسپتال میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے مرہوم کی جمعت المبارک کو سپیر میں کلات میں ایک شاہی مسجد میں جنازہ ادا کیا گیا شاہی خاندان سمیت قبائلی سیاسی سماجی علماء کرام اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک تھی مرہوم کو شاہی قبرستان میں ان کے والد محترم میر احمد یار خان کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا پرنس مہیددین بلو جام آف لزبیلا و سابق وزیر اعلی بلوچستان جام غلام قادر کے داماد تھے اور خان آف کلات میر احمد یار خان کے بیٹے تھے خان آف کلات مرہوم میر دعوت خان کے چھوٹے بھائی تھے پرنس عیسیٰ جان اور پرنس موسیٰ جان اور پرنس سیاہیہ کے بڑے بھائی تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان کے مامو اور پھپا تھے سابق صوبائی وزیر پرنس علی احمد بلوج اور پرنس ابراہیم احمد زئی کے والد تھے مرہوم خان آف کلات میر سلمان دعوت اور بکٹی قبیلے کے سربراہ نواب میر آلی بکٹی کے سسر تھے مرہوم نے پسپاندگان میں تین بیٹیاں دو بیٹے چھوڑے ہیں